بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوڈ سٹیچنگ ویور کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خریر سے ہوں گی آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں بازوں کا نیا سٹیل جو بہت ہی لیٹس ہے آپ یہ دیکھیں میں نے کپڑے کی پٹی لی ہے ایک انچ کی اس کو میں نے سی کے پریس کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ میں نے سلیوز کے سائز کی جو ہیں خبار کے پی میں نے سلیوز کاٹ لی ہے اب میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے لگانی ہے پٹیاں یہ میں نے سکیل لیا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس پہ لائنز لگا لیں گے تا کہ جہاں پہ ہم نے پٹیاں لگانی ہے پھر آسانی سے ہماری پٹیاں لگ جائیں یہ ہم ترچی لینے لگائیں گے اور تقریباً ڈیر 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 ڈینچ کی ہم لگائیں گے اس طریقے سے جیسے کہ ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے فٹے کا سائز ہے سکیل کا جو سائز ہے اسی حساب سے ہم نے لگا لی تھی اب میں دوسری سائیڈ پہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیر 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 ڈینچ کا جو ہے چکور ہمارے پاس ڈبا بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے سلیر کے اوپر لگا لیا ہے لائنز درا کر لیا ہے اب اس کے اوپر جو میں نے پٹیاں بنائی تھی وہ رکھ کے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے لائن ڈرا کی تھی اس کے اوپر اوپر ایسے پٹیاں رہ کے لگاتے جانا ہے تھوڑا سا ٹانگ کا بڑا گار لیا ہے مشین کا تاکہ جو ہمارا اخبار ہے نیچے سے وہ کھٹے نہ ہماری پٹیاں ساری لگ گئی ہیں اب اس کی باس ساگے پٹی ہم لگائیں گے اور اس کے نیچے یہاں تک بازو بنا کے لگائیں گی کپلے کا یہ دیکھیں پیپر لگا گیا اب میں نے یہ ہاف بازو کٹنگ کیے ہیں اور یہ میں نیچے لگا رہی ہوں ایسے پیپر کے ساتھ ہی ہے میں نے بازو کو ساتھ لگا لیا ہے یہ میں نے ڈیر ڈینچ اوڑی پٹی لی ہے اور جتنا ہمارا بازو کھلا تھا اس کے مطابق میں نے لمبی اس کو کٹ لیا ہے اب یہ آگے ہم اس کی پائپنگ کی طرح لگائیں گے باریک سی یہ ایسے اتنا سا ہاف انچ اس کو نیچے سے فورڈ کر لینا ہے اور ایسے ہی ہاف انچ اوپر سے اس کو فورڈ کر کے اس طریقے سے رکھنا ہے یہ جو پٹیاں ہم نے لگائی ہیں یہ ساری اس کے بیچ میں آ جائیں یہ دیکھیں ہمارا بازو تیار ہو چکا ہے اس کے نیچے سے میں نے پیپر کو اتار دیا ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ